نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں شابان میرا مہینہ ہے رجب اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے ماشاءاللہ وقت فضل کا ہوگا عبادت اللہ کی ہوگی انشاءاللہ ایک دن تہری مدینے میں ہوگی اللہ تیرا ہے احسان روز نمازیں اور قرآن مجھے جنت سے بھی زیادہ مدینے میں جانے کا شوق ہے جانتے ہو کیوں کیونکہ جنت میں مدینہ نہیں لیکن مدینے میں جنت ضرور ہے تینک یو پر سنو نا میں کوشش تو بہت کرتی ہوں پر میں روزیں رکھ نہیں پاتی ہوں کوئی بات نہیں پر آپ کو ایک بات پتا ہے جب بھی ہم نمازیں پڑھتے ہیں نا تب ہمیں جنت ملتی ہے یا ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تب ہمیں جنت ملتی ہے پر جب ہم روزیں رکھتے ہیں تب ہمیں اللہ سے ملنے کا موقع ملتا ہے تیرے بین خالی آجان خالی پر میں اللہ ہمیں ذریعہ بناتا ہے کسی کی زندگی میں کچھ اچھی سیکھ دینے کا بھائی 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 آجان بھائی بھائی روزے سے ہو ہاں کیا سننا پسند کروگی مغرب کی آزان علی بھائی جی بھائی سچے مسلمانوں کے شوق کون سے ہوتے ہیں سچے مسلمان کے صرف دو ہی شوق ہوتے ہیں ایک جنگ کا اعلان ہونے پہ جہاد کی طرف دوڑھنا اور ایک آزان ہونے پہ نماز کی طرف دوڑھنا اے میرے اللہ مجھ بکرم یہ فرمانا روزہ رکھوں گا سہری میں مجھ کو جگانا اے میرے اللہ مجھ بکرم آزان کی آواز پر ایک بھی دکان بند نہیں ہوتی اور ایک گولی کی آواز پر پوری مارکٹ بند ہو جاتی ہے ہم لوگوں کو موت کا ڈر ہے اور جس کے ہاتھ میں موت ہے اس کا ڈر نہیں ہوتی آمیر جی بھائی تم کس سے ڈرتے ہو صرف اللہ سے رمضان سپیشل پوٹیور فنگر ڈاؤن افیور آنسر ایس کس نے کبھی روزے میں گلتی سے پانی پیا ہے کبھی نماز پڑھتے وقت بھول گئے ہو کونسی رکات ہے کیا آپ نے کبھی بینہ سہری کے روزہ رکھا ہے کیا کس نے روزہ توڑ دیا پر بتایا نہیں گھر پر کیا آپ اید سے زیادہ ایدی کے لئے ایکسائٹیڈ رہتے ہو کیا آپ کو روزہ رکھنا بہت ڈیفکل لگتا ہے کیا افتار میں آپ بہت زیادہ کھانا لپیٹتے ہو کیا رمضان میں آپ کا سب سے زیادہ ویڈ پٹ آن ہوتا ہے کبھی رمضان میں تین چار دن تک برش نہیں کیا ہے کیا آپ رمضان میں افتار دعوت اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ میس کر رہے ہو فاتیم جی روزہ کا سب سے زیادہ سواب کس کو ملنا چاہیے عورت کو ملنا چاہیے کیوں اپنے لینکھر آپ کر کے سب کو سہر اکھلاتی ہے شب شام کو روزہ رکھتا ہے جو سب کے نیفتار بناتی ہے دنیا کے سب ویڑتوں کو میرا سلام یہ صحیح بتایا فاتیم بابو نے اللہ نے مجھ کو پیدا کیا اممہ نے گو دے میں تھام لیا بابا نے دی کانوں میں ازا ننہ سا دل پر نور ہوا صبح صوہرے اٹھ کے اللہ پڑھوں نماز میں تیری اللہ میعاب کو کر دے کسمت اچھ میری فرز اپنے نبا ہوں میں موسیقی موسیقی جانا بھی نہیں ہو رہا ہے پیسے بھی نہیں ہے اس لئے ہم لوگا پانے سے روزہ گئے موسیقی اللہ حافظ آپ کیوں رو رہے ہو کیوں رو رہی ہے سچ میں باجوالی کے پاس کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں تھا اسی لئے میں نے تم لوگو وہاں بیجی تھی باجو میں دیکھ کے آؤ آج سے ہم روز باجوالی کے گھر پہ افتار بھی جائیں موسیقی موسیقی اسلام علیکم موسیقی چلو بھئے نماز پڑھنے مسجدوں کے ساتھ دروازے تو بند ہیں بھائی کی تو مسجدوں کے دروازے بند ہیں مگر ہمارے گھروں کے تو نہیں دنیا کی پریشانیوں کا نام لے کر خدا سے مو مت موڑنا چاہے کتنی بھی پریشانی آئے پلیز نماز مت چھوڑنا بے شک بے شک موسیقی ہر چیز کی دعوہ بن جاری ہے یہ کورونا وارس کی دعوہ کیوں نہیں بن پا دی دعوہ ہے نا بھائی کدھر ہے بھائی موسیقی بازار نہیں مسجدیں کھول دو صاحب ہمیں روٹھے رب کو منانا ہے عید نہیں موسیقی